امین بیٹا چاکر کے ساتھ سیوی کوچ کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں نا تمہیں پتہ ہے میں بدلہ چکانے میں دیر کرنے کا عادی نہیں ہوں سبا کوچ کے احکام کی منتظر ہے بابا آپ کے حکم کے ساتھ ہی لشکر آپ کی قیارت میں آپ کے ساتھ ہوگا سردار گوھر جتنی کی طرح سے کچھ لوگ ملنے کی اجازت چاہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے انہیں بھیج دو سردار اللہ کی امان اور آپ کی سر کی سلامتی کے دعا کے ساتھ گوھر بی بی آپ کا شکر گزار ہے مہیر کے علاقے کی بخشش آپ کا احسانہ اور جہائے پروری ہے گوھر بی بی کی طرف سے نظر کی قبولیت کے لیے التماث ہے میں سیوی سے واپسی پر جلدی گوھر سے ملوں گا میری طرف سے گوھر کو بتا دینا سردار گوھرام گوھر خوبصورتی اور سردار کی علامت ہے تمہارا وجود اور شاید تمہارا دل دونوں تمہارے نام کے ترچمان ہیں بیوگی وقت کا دیا ہوا ایک زخم ہے جو بھارا بھی جا سکتا ہے نہیں میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی سردار دیکھو گوھر تمہیں تحفظ کی ضرورت ہے اس لیے کہ تمہاری تنہائی کا یہی تقاضہ ہے زندگی نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جہاں طاقت اور تحفظ کے بغیر اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے کیا ماں بہن اور بیٹی کا روپ زندہ رہنے کے لیے کافی نہیں ماں بہن اور بیٹی تمہارے ان بیان کردہ رشتوں کا سفر وقت کے تقاضوں کے تابع اس لیے تو عورت کا ایک اور روپ بھی ہے بیوی کا روپ وہ تمہیں تھی مگر اب نہیں ہو سامل سامل جی بی بی خود کا فرم انتظام کرو سامل رات کے سندھیرے سے پہلے ایک لما سایا کہ یہ بغیر مجھے نکلنا ہے بی بی اس وقت اس وقت کس کے پاس جائیں گے اس وقت میں جانتی ہوں اس وقت مجھے کون تحفظ دے سکتا ہے ہم لوگ نے گوھر کو اس لیے نہیں روکا ایک تو وہ عورت تھی دوسرا ہمارے لیے اس کی طرف سے آپ کا والا متبر تھا ورنہ ہم تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا مجھے فکر ہے تو اس بات کی کہ گوھر رات کے اندھیرے میں برخت و راستوں میں تنہا گئی ہے شاہن جی سرطار تم فوری طور پر ایک دستہ لے کر سرحدوں کی طرف جاؤ اور دیکھو اگر گوھر ہماری سرحد میں ہے تو اسے لے کر اس کی منزل تک حفاظت سے پہنچا تھا مگر سرطار غورت چاہ کر کے پاس جا کر آپ کے لئے سہر بھی اگر سکتی ہے وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ گوھر رام کے علاقے میں نہ تو امن ہے اور نہ ہی اترام ایسی صورت میں اسے چھوڑ دینا شاہن میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو وہ کہاں جاتی ہے کیا کہتی ہے یہ اس کا عمل ہے ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہاں یہ بھی خیال رہے کہ گوھر نہ صرف ہماری پناہ میں تھی بلکہ وہ ایک موزز عورت ہے اور اس کی یہ دونوں حیثیتیں ہمارے لئے قابل اترام ہیں میرے عزیزو کامیابی بعض اوقات انجام کے معنی رکھتی ہیں فتح اور شکست دونوں زندہ رہنے کے نام ہیں اور یہی ہماری قبائلی روایات کی جان ہے مجھے اس سے غرض نہیں کہ تاریخ مجھے کس نام سے یاد رکھتی ہے ان سندھ کے لوگ مجھے ایک روایت پرست یا جابر حکمران کہتے ہیں یا بلوچوں کی آنے والی نسلوں کے شاندار مستقبل کا عالم بردار مسئلہ یہ نہیں کہ چاکر خان سردار ہے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بلوچوں کو عزت اور مقام سے قانصر فراز کر سکتا ہے سردار میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں پیر و مرشد غلام ہیں ہمالِ نبی کے پر ہاں آج سے بھی کے دربار کا پہلا دن ہے اور یہ دن میں اپنی روایات کے مطابق اقوال سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے خود قول دیتا ہوں کہ آج کے بعد اگر کسی نے میرے پیر و مرشد شہکٹی کی ناراضگی مولی تو وہ میرے نزدیک انسان نہیں ہیوان ہوگا اور بڑے سے بڑے موزور اور شہزور ہیوانوں کو نکیل ڈالنا چاکر خان بہت خوبی جانتا ہے اور یاد رہے کہ چاکر خان کس نکیل سے اس کا چاہے کوئی کتنا ہی قریب عزیز کیوں نہ ہو پچھ نہیں سکتا ہم فقیر لوگ ایک ہی سیدہ راستہ چلتے ہیں میرا یہ قول ہے کہ جو شخص بھی اس راہ میں رکاوٹ ڈالے گا یا ساندھے گا میں اس کی زندگی کی زمانت نہیں دے سکوں گا سردار اس چیز سے تو آپ پہ خوبی واقف ہیں کہ مجھے اپنی کھوڑی کتنی عزیز ہے جو بھی شخص میری اجازت کے بغیر میری گھوڑی لے گیا میں اسے قتل کر دوں گا گھر سے گھوڑی کھانے پر نہ صرف میں اس شخص کو بلکہ اپنی بیگی کو گھوڑی قتل کر دوں گا یہ میرا قول ہے عمر نوہانی ہمیں یقین ہے کہ تم اپنے حد کو اپنی کھوڑی سے زیادہ عزیز رکھو گے میں شای مرید بھرے دربار میں کال دیتا ہوں کہ جمرات کی صبح سائل مجھ سے جو کچھ طلب کرے گا انکار نہیں کروں گا سردار دوستی کی کیا قیمت ہوتی ہے یہ آپ جیسے فہمید شخص کو بتانا یا جتانا کوئی معنی نہیں رکھتا میں نے اور میر جارو نے ایک دوسرے کو یہ قول دے رکھ گئے میں ایک دفعہ پیرے اس برے دیوان میں اپنے اس قول کی تجدید کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میر جارو کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ میں لوں گا اور اگر کوئی شخص اس کی واپسی کسی صورت نہیں ہوگی خواب اونٹ سردار چاکر کا ہی کیوں نہ ہو میر ہے پتان تمہاری جرت قابل تحسین ہے سردار خواب اور خاموشی زندہ لوگوں کو سوچ دیتے ہیں میں امیر یان اس بڑے دربار میں قول دیتا ہوں کہ جو بھی شخص مجھے نین سے جگائے گا میں اسے قتل کر دو گا ماں سوائے چاکر کے سردار بگڑی بھی بلوچ کی عزت ہوتی ہے اور داڑی بھی میری داڑی کی طرف جو بھی شخص ہاتھ بڑھائے گا خواب وہ گوئی بھی ہو میں اس کا سر دن سے جدا کر دوں گا موسیقی میرے دیوان میں آج تک کوئی مرد نگے سر داخل نہیں ہو سکا تم تو عورت ہو کیا مجبوری ہوئی سردار میں اپنی وجود کی عذاب میں ہوں سر سے سایا اچانے کے بعد میں کسی بھی تجربے کو درانے سے خوف زدہ ہوں کسی بھی نائے راستے پہ بس بس تمہاری بات سمجھ گیا ہوں میں پناہ دی جاتی ہے تمہیں آج سے تم باہوٹ ہو میری باہوٹ کے معنی چاکر خان بخو بھی سمجھتا ہے تمہیں کچھ روک کہلا کا بخشا موسیقی موسیقی